صاحب کی اس تازیتی نشست میں تانمک، ہمدردی اور خیرخاہی کی گنیات پر آئے ہوئے سبی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اذ کرو محاسن مہتا کو جانے والوں کی خوبیاں بیان کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرا بھی اور ہر مسلمان کا یقیدہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اوتیت و علم الاولین والآخرین کہ اللہ تعالی نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا فرما جب سے دنیا ملی جتنے انسان آئے ان کو جو علم دیا گیا اور موجودہ دور میں جتنے لوگ ہیں ان کو جو علم ملا اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو جو علم دیا جائے گا سب کا مجموعی علم میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانے والوں کی خوریاں بیان کیا کرو جانے والوں کی برائیوں سے پہلو تہی کیا کرو شیخ رسی صاحب جیسے تھے ہم میں سے سب کو پتت اگر کسی شخصے کی مقبولیت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہیں آپ اس سے اندازہ کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی جتنی تازیتی نششتوں میں میں شریک رہا اتنا بڑا مجموع میں نے کسی کی تازیتی نششت میں نہیں دیکھا آئیت سے پاک اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی آئیت سے پاک نہیں ہے شیخ رسی صاحب کے تعلق سے ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا جن کا کبھی ان سے سابقہ پڑا کبھی مسئبت ضرورت اور مجبوری کے تحت کبھی کسی نے ان سے ملاقات کی تو ان کا جو روئیہ رہا اور ان کا جو سلوک ملنے والوں سے رہا آپ سبی کے سامنے بہت سارے لوگوں نے یہ بات رکھی کہتے ہیں زمانہ چاہیے اس طول داستہ کے لیے کہنے والے اپنے تجربات کے پیشے نظر اپنے مشاہدے کے پیشے نظر گھنٹوں بول سکتے ہیں سبھی لوگوں نے اس بات کا سراحتن یا اشارتن تذکرہ کیا شیخ رسی صاحب کسی نے کہا ہے کہ بہت سی خوبیاں تھی جانے والوں جانے والوں میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں اور شیخ رسی صاحب بھی گئے تو بہت سارے خوبیوں کے مالک تھے جب ہی اتنا بڑا مجمع ان کی تازیتی نشستے میں آیا ہے کسی نے کہا ہے کہ موت کا بھی علاج ہو شاید موت کا بھی علاج ہو شاید زندگی کا کوئی علاج نہیں ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہے ہمیشہ زندہ رہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں اگر اس کائنات میں اس دنیا میں اللہ پاک کسی کو ہمیشہ کی زندگی دیتا تو اس کے حق دار سرور کونین ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے آپ نے فرمایا آمار امتی مابین ستین و سبین میری امت کی اوسطت عمرو ساٹھ ستر ساتھ یہ اوسط عمر ہے کچھ لوگ اس سے پہنے بھی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی عمرو پا لیتے ہیں لیکن یہ اوسط ہے ساٹھ ستر سال آپ دیکھو ہمارے آقا کی عمرو مبارک تھی جب آپ ہمارے درمیان تھے پردہ نہیں فرمایا تھا تیسٹھ سال کی عمرو تھی تیسٹھ سال کی عمرو میں آپ نے پردہ فرمایا حضرت عبو بکر کی عمرو تیسٹھ سال تھی حضرت عمروٰ کی عمرو تیسٹھ سال تھی حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 82 سال تھی بتانا یہ ہے کہ آپ اگر دیکھو گے تو تقریباً اسی کے آس پاس لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں میری بھی 62 سال کی عمر ہو گئی ہے 63 رننگ ہے زندگی کے آخری پائیدان پر آتی ہے زندگی کے آخری پائیدان پر ہم میں سے کب کس کا بلانا آ جائے کوئی نہیں جانتا لیکن جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں انہیں جانا ہے ہر حال میں جانا ہے اور جانے والے کے ساتھ اس کی خوبیاں جاتی ہیں جانے والوں کے ساتھ ان کے عامال جاتے ہیں کوئی عزیز قریب بھی نہیں جائے گا شوہر کا انتقال ہوتا ہے اگر اس کا جنازہ اس کی میت کمرے میں رکھی ہو بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو تو بیوی وہاں اکیلے رہنے کی حرمت نہیں کرتی یہی حال شوہر کا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر کو یہ کہا جائے کہ تم رات بھر یہاں اسے سوالو اکیلے بیٹھنے کی اس کی حمت نہیں ہوتی حالانکہ یہ ساتھ زندگی بھر کا ساتھ تھا اور تنہائی کے ساتھ ہی تھے لیکن موت ایک حقیقت ہے ایک تلف حقیقت ہے اور اس قائلات کی سچائی ہے جانا سب کو ہے جو جاتا ہے اپنے آمان لے کر کے جاتا ہے اور یہی آمان اسے کام آئیں گے عبادات کا تعلق اللہ حق العالمین سے اس میں اگر کمی بیشی ہے اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرمائی گی لیکن خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا خیر امناس میں انفع امناس تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کی نفع آسانی کا کام کرے شیخ رسی صاحب میں بہت سے خودیاں دی یہاں شاید صادر ٹیلر صاحب بیٹھے ہوں گے انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا ایک واقعہ سنایا تھا کہ غریب آدمی تھا اس کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا یہ اس مجلس میں موجود تھے اس شخص نے آ کر کے تذکرہ کیا شیخ رسی صاحب نے پچاس ہزار روپے منگوا کر کے اپنے ہاتھ سے اس غریب شخص کو دیا یہ معمولی بات نہیں ہے آج دینے کے لیے لوگ دوشار سر روپیوں دے کر کے جان چھوڑانے کی کوشش کرتے اتنی بڑی رقم دینا یہ ان کا معمول رہا ہوگا جب ہی انہوں نے دیا اور اگر آدمی کا معمول نہ ہو تو آدمی اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا شیخ رسی صاحب نے بہت سے خوبیاں تھی ماں آج اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہا اور بہت مختصر کہنے کی انہیں تاقید کی گئی تھی پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بات رکھی ہے دو منٹے میں ایک منٹے میں تازیت نہیں ہوتی ایک دو منٹے میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مرہوم کے تمام بھائی برادران مرہوم کے تمام صاحب زادگان اور خاندار کے لوگوں کو ہم تازیت مصنونہ پیش کرتے ہیں لیکن جانے والوں کے پیچھے جو لوگ جانے والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں یہ جانے والے کے لیے سندگیہ درجہ رکھتی ہیں کہتے ہیں نا زبانِ خلقوں کو نکتا رہے ہیں خدا سمجھو مخلوقِ خدا اگر کسی کے بارے میں یہ بات کہتی ہے کہ یہ اچھا آدمی تھا تو اسے مان لینا چاہے ظاہر بات ہے بلا وجہ کوئی کسی کو اچھا نہیں کہتا اور اگر کسی کے ساتھ برا ہوا ہے تو وہ اس کی برائی چاہے بیان نہ کرے لیکن اسے اچھا بھی نہیں کہے گا آج اگر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادرانِ وطن نے بھی آج اس موقع پر شردان چلی پیشتی ہے اور ان کی زندگی کی خوبیوں کو بیان کیا ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ شریعت کی باتوں میں جو یہ بات ہے کہ جانے والوں کے متعلق رہ جانے والے جو بات کہتے ہیں یہ ان کے لیے سندگ کا درجہ رکھتی ہے اسی بات پر میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کی وہ بات جو ہم نے مرغوم کی خوبیوں کو لے کر کے بیان کیا ہے انشاءاللہ یہ سندگ کا درجہ رکھے گی اور یہی چیز مرغوم کی نجات مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کسی کی ذات نہیں لیکن ایک وقت آیا موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا دروازے پر کھڑے ہو کر کے سلام کرنا سلام کا جواب ملے گا آگے کی بات کہنا اس فرشتے نے آ کر کے سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحبت فرمایا داکر ہونے کی اجازت مانگی داکر ہونے کی اجازت دی گئی ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح قبض کرنے والے فرشتے نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے آج تک میں نے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اس سے اجازت نہیں دی اس سے پوچھا نہیں لیکن مجھے ہی اس بات کا حکم ہے کہ سلام کرنا اجازت لینا اور جا کر کے یہ پیغام دینا کہ اللہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہے اگر آنا چاہیں گے تو لے آنا اور نہیں آنا چاہیں گے تو واپس آ جائے اس فرشتے نے اس بات اللہ کا جو پیغام تھا اسے پیش کیا کہ اللہ پاک آپ سے ملنے کے مشتاق ہے ساتھ میں حضرت جبرائیل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھا تو حضرت جبرائیل نے اشارہ بیا کہ بس اب چلیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس طرح اٹھایا اور فرمایا اللہم بر رفیق العلا اللہم بر رفیق العلا اللہم بر رفیق العلا جب دیسری مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہم بر رفیق العلا روح قبض ہو چکی تھی ہاتھ نیچے گر چکا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی گود میں لی دیتی انہیں نے جو حیات بتائی کہ میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور حضور میرے جسم کے اوپر میرے کاندھے پر ان کا سر مبارک تھا اس طرح میں ان کو سہارہ دے کر انہیں بٹھائی ہوئی تھی اور کسی حال اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پروایا کہ جب آپ نے تیسری مرتبہ اللہم بر رفیق العلا کہا تو میں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے آقا ہمارے درمیان نہیں اہلِ مدینہ کا تعامل میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اہلِ مدینہ کا تعامل ہے کہ جب کسی بڑے شخص کا انتطاق ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ان آخری ایام کو اس آخری حالت کو ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کی تسلی کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی لوگوں کی تسلی کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ جب اللہ کے رسول کے سبتے میں یہ پوری کائنات پیدا کی گئے اور جب وقت آیا ترسٹھ سال کے عمروں مکمل کر کے آپ بھی اللہمہ بالرفیق العالی کہتے ہوئے اللہ کی جوارِ رحمت میں چلے گئے جب آپ نہیں رہے تو ہم میں سے کون رہے گا اگر دنیا میں کسی کی موت نہیں ہوتی اور پھر کسی کا انتقال ہو جاتا تو صدمے میں لوگ مر جاتے ہیں لیکن یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے گھر میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہمارے جتنے آباؤ و اجداد تھے جو عمروں لے کر کے آئے تھے اس عمروں کو گزار کر اللہ کی جوارِ رحمت میں چلے گئے شیخ رسیس صاحب کو اللہ نے جو عمروں عطا کی تھی اسے گزار کر کے اللہ کی جوارِ رحمت میں چلے گئے میں اپنی طرف سے اہلیان شہر کی طرف سے شیخ رسیس صاحب کے خانوادے شیخ شفی صاحب کے خانوادے ان کی خدمت میں تازیتِ مسنونہ پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کی بال بال مغفرت فرمائے شیخ رسیس صاحب کے خانوادے